اسلام علیکم ناظرین آج میں نے ایک نئے فتنے کے بارے میں بات کرنی تھی کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک امام مہدی کا نئے فتنہ آیا ہے اس بندے کا نام محمد قاسم ہے اور یہ بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے ایسے خواب آتی ہیں جس میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم ہی امام مہدی ہو یہ بندہ بہت بڑی پلاننگ کر کے نکل رہا ہے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو اس بندے نے گمراہ کر دیا ہے اس کے پیچھے کچھ فیک سکالر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور بہت زیادہ مسلمان گمراہ ہوئے جا رہے ہیں حالانکہ میں نے کچھ دن پہلے امام مہدی کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس ویڈیو کے نیچے یوٹیوب پر بہت زیادہ لوگوں نے کمیٹس کی ہوئے تھے کہ آپ ریسارچ کریں مجھے لگتا ہے کہ یہی امام مہدی ہے اور ایک سے آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اور نبی کریم خواب میں آتے ہیں اور آپ کو یہ بات یوٹی لاغ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبرین اور منکر سے بچائے اور اسی طرح بہت زیادہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم میں یقین ہیں کہ یہی محمد قاسم امام مہدی ہیں تو ناظرین سب سے پہلے اس بندے کے بارے میں جان لیتے ہیں اس بندے کا نام محمد قاسم بن عبدالکریم ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام جو ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا اور امام مہدی کے جو والد کا نام ہوگا میرے والد کی نام پر ہوگا امام مہدی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اہلِ بیعت میں سے ہوں گے جناب فاطمہ تلزارہ کے فرزین دوں گے ناظرین پہلا بہانہ یہ بندہ لگا رہا ہے کہ میرا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کنیت قاسم ابو القاسم تھی تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام بھی قاسم ہے ناظرین دوسری بات آپ اس بندے کو دیکھیں تو یہ بندہ نہ تو شکل سے کوئی دیندار آدمی لگتا ہے اور یہ بھائی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میں نماز بھی نہیں بڑھتا اور مجھے دین کا بھی اتنا علم نہیں ہے اور نہ میں دین کی طرف ہوں لیکن مجھے یہ خواب آ رہے ہیں کہ سچ ہو رہی ہیں اور مجھے قیامت کے بارے میں بھی خواب آیا ہے اور ایک تو سکھ سے بڑے اس کا جھوٹ کہ پاکستان میں ایسا انقلاب آنے والا ہے کہ پاکستان بہت ترقی کرنا والا ہے امام مہدی یہاں پاکستان سے آ رہے ہیں تو پاکستان میں سلامی حکومت قیم ہوگی تو فلان فلان مجھے تو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ پاکستانی قوم کے کرتو تو آپ چیک کریں ادھر ہی سے امام مہدی آئیں گے کیسی کیسی عجیب باتیں ہیں سب سے زیادہ نافرمان پاکستانی قوم ہے اور ناظرین سب سے بڑا جھوٹ اس بندے کا یہ دیکھیں کہ یہ بندہ پاکستان میں بیٹا بیٹا کہہ رہے کہ میں امام مہدی ہوں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ امام مہدی عرب سے ہوں گے مشرق سے فوجی نکلیں گی خراسان کے علاقے سے کیونکہ افغانستان اور ایران کا علاقہ بنتا ہے تو امام مہدی عرب سے ہوں گے ناظرین یہ ایک بلکل واضح حدیث ہے لیکن یہ بندہ پاکستان میں اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو مطلب اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی تقیق کیے بغیر کوئی جانے بغیر کوئی ریسرٹ کیے بغیر اس بندے کو آپ نے امام مہدی مان لیا ہے ناظرین ساتھ سے بیٹی اس کی دو نمری اس نے اے آئی کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مفتی مینک اور ڈاکٹر زائی کر نائک کی آرٹیفیشل وائسز کرید کی ہیں لوگ اس وجہ سے بہت گمراہ ہو رہے ہیں کہ دیکھ کے یہ تو مفتی مینک اور ڈاکٹر زائی کر نائک جیسے نامور اور بڑے سکالر ہیں یہ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اصل امام مہدی علیہ السلام یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اب بھی تو شروع ہوا ہے یہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میٹا ورس وغیرہ آگے جا کر یہ تو بہت بڑا فتنہ بن جائے گا یہ بندہ پوری پلانے کے ساتھ چل رہا ہے اس کے فالورز وغیرہ بیٹھ ہوئے ہیں سوشل میڈے پر جو اس کے اکونڈ اینڈل کر رہے ہیں اور یہ نیوز وغیرہ پھل آ رہے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور ایسے جھوٹے داوے دار مستقبل میں اور بھی بہت آنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنہ سے بچائے آمین امید آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ